موسیقی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اور ان سارے لوگوں کی کوئی نہ کوئی ٹائپ ہوتی ہے اب جب تک ہمیں کسی شخص کی ٹائپ نہیں پتا ہوتی کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے کس قسم یا کس کیٹگری میں یہ بندہ آتا ہے ہم اتنا اچھے اس طرح سے اس سے ڈیل نہیں کر سکتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ کون سی کیٹگری میں آتا ہے تاکہ ہم اس کو اکارڈنگلی ڈیل کر سکیں آج کی ویڈیو میں سپیشلی بات کریں گے نارسسسٹک لوگوں کے بارے میں نارسسسٹک کا مطلب ہوتا ہے خود پسندی یا پھر کوئی شخص اگر خود پرست ہے یعنی وہ ایک کانسٹنٹ ایڈمائریشن میں ہے اور اس کو ہی لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی اچھا شخص ہے ہی نہیں ہے جو وہ کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے اس کی ساری اپینینز اس کے سارے جو بھی بیلیفز ہیں اس کے سارے جو فیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہیں آج کی وڈیو میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے اس میں سب سے پہلی اور جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنا اس چیز کو ایکنالیج کرنا کہ یہ جو بندہ جو کرتا ہے جس میں یہ خود پسندی ہے اگر وہ خود پرست ہے تو یہ اس کا ٹریڈ ہے وہ جانبوچ کے یہ چیزیں نہیں کرتا ہے وہ فنکشن ہی اس طرح سے کرتا ہے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے وہ کوئی بات بول رہا ہے کسی کے ساتھ کچھ برا کر رہا ہے تو وہ جانبوچ کے نہیں کر رہا وہ اس کے ٹریڈ کا حصہ ہے وہ فنکشن ہی اس طرح سے کرتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں بدل سکتے ہیں آپ ان کو امپروف تو کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا صدھار آپ ان میں لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس کے بھی بڑے کم چانسز ہیں تو سب سے پہلے تو اس چیز کو ماننا ایسے بندے کو identify کرنا وہ ایک achievement ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے اور آپ یہ مان لیں کہ یہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہ اس کو خود کو نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے کیونکہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو بدلنے میں لگ جاتے ہیں اور اتنی energy waste کر دیتے ہیں کہ ان کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی لیکن ہم پورا زور لگاتے ہیں کہ وہ بدل جائیں ایسے لوگ نہیں بدل سکتے acknowledge کریں کہ ان کا یہ trait ہے ان کو نہیں پتا وہ جانبوچ کے نہیں کرتے اب یہ narcissism جو ہے جو narcissistic لوگ ہیں وہ آپ کے parents بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بھائی بہن میں بھی ہو سکتی ہے یہ چیز آپ کے دوستوں میں ہو سکتا ہے کوئی بھی relation آپ کا ہو سکتا ہے first of all identify کریں ان کو acknowledge کریں دوسرا boundaries set کریں بالکل straight forward رہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیونکہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ energy suckers ہوتے ہیں ایسے لوگ یہ آپ کو پاگل کر دیں گے آپ کو drag کریں گے اپنے level تک اور آپ کا جینا حرام کر دیں گے اگر آپ ان کے ساتھ سیدھی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ compromise کرنا اچھی چیز ہوتی ہے لیکن زندگی میں اتنا compromise بھی نہیں کرتے کہ اگلا بندہ آپ کو granted لے لے اور پھر وہ آپ کو ساری زندگی blackmailing کرتا رہے یا آپ کو آپ کی weaknesses کے accordingly وہ آپ کو deal کرے تو ایسے لوگوں کے ساتھ boundaries set کریں limits بتائیں کہ آپ کی یہ limits ہیں اور اس سے آپ آگے جائیں گے اس سے دوسری دوسری سے تیسری دو باتیں ہیں اگر آپ تیسری بات کریں گے you're gonna mind آپ mind کریں گے اس چیز کو ٹھیک ہے اکثر لوگ یہ کہہ کہ ہمیں بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں کہ تمہیں ایک بات بولوں اگر تمہیں برا نہ لگے تو تو تب وہ time ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہا کریں tell them کہ بھائی اگر تو آپ کوئی غلط بات کریں گے تو absolutely میں اس کو برا مانوں گا ٹھیک ہے اب چاہے وہ کوئی بھی کریں ہم یہ کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں it's okay آپ کریں بات کریں وہ ایک بات کرتے ہیں دو باتیں کرتے ہیں تین باتیں کرتے ہیں اور ایک ایسی stage آ جاتی ہے کہ ہمیں ان کی باتیں بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن صرف کیونکہ ہم نے ان کو ایک دفعہ اجازت دی تھی اور انہوں نے وہ take for granted لے لیا اس کے بعد وہ continuously they kept saying all of the things جو ہمیں بری لگتی ہیں اور پھر ہم ان کو کچھ کہتی ہی نہیں ہے تو straight forward لے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو بتائیں یہ limits ہیں ان کو بتائیں یہ boundaries ہیں آپ ان کو cross کریں گے تو اس کے consequences کیا ہوں گے جو narcissistic جو لوگ ہوتے ہیں جو خود پسند یا خود پرست ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے maturity accept کرنا بے وکوفی ہے اور یہ آپ کی بے وکوفی ہے کبھی کسی بچے سے ایک certain situation جب کوئی بن جاتی ہے کبھی بچوں سے ہم نے maturity expect کی ہے کہ اب یہ بہت ہی rationally یہاں پہ react کرے گا ہم نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہے اور وہ بچے کی طرح ہی behave کرے گا تو اسی طرح یہ جو narcissistic لوگ ہوتے ہیں ان کو adults سمجھنا آپ بند کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو سمجھیں کہ یہ بچے ہیں یہ computer ہیں اور بچوں کو یا computer کو جیسے command دینی پڑتی ہے functions ان سے کروانے پڑتے ہیں بلکل same formula applies here وہ یہاں پہ apply ہوتا ہے آپ ایسے لوگوں کو تھوڑا tactfully deal کریں treat کریں آپ ان کو بتائیں یہ بھی مت کہیں کہ آپ important نہیں آپ کی opinion important نہیں ہے آپ ان کو کہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات important ہے آپ بھی important ہے آپ کی opinion بھی important ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی important ہے اور آپ اس کو بھی ماننا ہے بچوں کے سامنے جیسے ہم condition کر دیتے ہیں کچھ باتیں ان کی مان لیں کہیں پہ ان کو condition کر دیا کہ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا تمہاری بات میں تب مانوں گا جب تم یہ کروگے if you are emotional person آپ بے شک emotional قسم کے بندے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ایک emotional distance رکھیں ایسے لوگوں کو کبھی بھی ان کے سامنے روئے مت ان کے سامنے گڑھ گڑھ مت ان کو اپنی مجبوریاں مت بتائیں ان کو بہانے مت بتائیں ان کے پیر کبھی مت پکڑیں ان کے سامنے اس طرح سے مت ان کو بیچارگی سے مت آپ بتائیں کہ آپ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے emotional جو distance ہے وہ تھوڑا بڑھا کے رکھیں ان کے سامنے کبھی بھی اس طرح کی ان کو موقع مت دیں کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے آپ کو نیچہ دکھائیں کیونکہ جب آپ ان کو یہ چیزیں کریں گے تو سب سے پہلی جو ان کے ذہن میں چیز آئے گی سے کم تر سمجھیں گے جو کہ ان کا trait ہے جس کا ان کو خود بھی نہیں پتا اور یہ چیز ان کے اندر grow کر رہی ہے بلکل اسی طرح جیسے اچھائی کسی کے اندر پیدا کر دی جائے تو وہ بڑھتی جاتی اسی طرح اندر بھی نفرت بڑھتی جاتی ہے جو نارسسسسٹک لوگ ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے no emotional attachments and keep that emotional distance now come to the worst part اللہ نہ کرے کہ یہ stage ہم میں سے کسی بھی رشتے میں آئے کسی بھی زندگی میں آئے ہم لوگ کسی بھی رشتے کو لے دو بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور یہ دو بڑی غلطیاں ایسی ہیں جو کافی ہیں آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے یا آپ کا رشتہ برباد کرنے کے لیے یا آپ کا جینا حرام کرنے کے لیے یہ کافی ہوتی ہیں سب سے پہلی غلطی کہ ہم لوگ boundaries set نہیں کرتے ہم لوگ limits set نہیں کرتے اگلے مندے کو ہم بتاتے نہیں ہیں کہ میری یہ limits ہیں میری boundaries ہیں اگر آپ ان کو cross کروگے تو آپ reactions دیکھنے پڑیں گے میرے اور یہ boundaries چاہے کوئی بھی ہے چاہے میرے parents ہیں چاہے میرے بھائی بہن ہیں چاہے میرے relations ہیں میں ان کے ساتھ بھی یہ برداشت نہیں کرتا تو آپ کے ساتھ بھی میں یہ برداشت نہیں کروں گا first of all ان کو اپنی limits اور boundaries نہیں بتاتے ایک غلطی دوسری غلطی ہم لوگ ان کو warnings بھی نہیں دیتے ہم لوگ نے کبھی red alerts نہیں کیا ہوتا کہ جب وہ boundaries اور limits جب وہ cross کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو warnings بھی نہیں دیتے کہ آپ نے یہ limit cross کی ہے اب اس کا یہ reaction ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگا ہے تو مجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہے آپ کا behavior ہے وہ out of control ہو رہا ہے آپ اس کو ٹھیک کرو otherwise میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا کے کر دیں اپنی مجبوریاں ہر ایک بتانا بند کر دیں ہمارے ساتھ ہر دوسرا بندہ جو آکر بیٹھ جاتا ہے ہم نے یونیسٹی کالیج میں جانا ہوتا ہے ابھی پہلا دن ہوتا ہے ہمارا یونیسٹی میں یا کالیج میں یا جاب پہ اور جو پہلا ہی بندہ ہمارے بتائیں یہ چیزیں ایسے لوگ بعد میں آپ کو استعمال کرتے ایک دو لوگ ہونے چاہیے آپ کی زندگی میں جو سیریس کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور آپ کو مضبوط کرتے ہیں اگر اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو منیپلیٹ کریں گے وہ آپ کو استعمال کریں گے آپ کو وہ مار گے جہاں پہ آپ کو چوٹ لگتی ہے تو اپنی جو سٹوریز ہیں جو رونا دھونا ہے جو ماتم کرنا ہے جو ہر ایک کے سامنے ہم کرتے ہیں اس کو بند کر دیں بھی بھی آپ کی فیور میں نہیں آئے گی اس کے بہت غلط ریزلٹ سے consequences ہوں گے تو stop telling them everything about you ٹھیک ہے ان کو بتائیں کہ آپ ایک مضبوط شخص ہیں ان کو بتائیں کہ آپ اتنی جلدی نہیں توڑا جا سکتا ان کو بتائیں کہ آپ اتنی زیادہ آپ میں determination ہے ان کو بتائیں کہ آپ اتنی disciplined ہیں ان کو بتائیں کہ آپ اتنی firm ہیں تا کہ وہ بھی آپ کو توڑنے سے پہلے سوچیں نہ کہ ان کو بتا دیں کہ میرے ساتھ اس نے ایسے کیا اور ان کو ایک موقع دینے کہ آپ کے ساتھ جس طرح مرضی کھیلا جا سکتا ہے آپ کو جس طرح مرضی توڑا جا سکتا ہے تو پتا کرے گا thank you so very much